میں نبیدن کر رہا ہوں گرگ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے وزدیو جی آپ یہ دی کہتے ہیں تو آپ میری اجمان ہیں میں آپ کے لئے یہ احکار جرور کروں گا گرگ جی کچھ سشوں کی منڈلی کو لے کر کے گوکل میں پہنچتے ہیں گوکل کے یہاں پہنچے نند محل میں پہنچے جا کر کے خبر بتائے گئی کہ نند بابا گرگ جی اور ان کی پوری منڈلی یہاں گاؤں میں آئی ہے تو سادو سیوہ برامن سیوہ میں نند جی بہت آگے ہیں سب ہی کو ترنت اپنے گھر میں نے منطر دیا کہ سوپ وشتہم کرتا آتیتھیم گیرا سنتیا منم نند ستوا پرہوینم برامن پورنش کروامتے آتیت کے روپے سبھی کو آنے ہوتا دیا سبھی کو اتھوچے تستان میں آسندیا پوجا اتیادی سبھی کو چنکا کیا حال چھیم گرگ جی نے سب پوچھے کیسے ہیں آپ سبھی سب کہا آپ برامنوں کا اثرواد ہے سب اچھا ہے پربو کہا ہم گریبوں کی کٹیا میں کیسے آپ کا اگمل ہوا ارے کہا گرگ جی نے کہ نند بابا ہم یہیں سے آگے گجر رہے تھے گاؤں میں تو ہم نے سنا کہ آپ کے ہاں کچھ نئے بالک آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو اسی بہانے درسن کرتے چلیں اب کچھ دان دکھڑا بھی مل جائے گی بھائی نند بابا نے کہا دھنے بھاگا ہمارے جو آپ جیسے برامنوں کا درسن ملا بلکل آپ کا سواگت ہے میرے یہاں کہا کہ اب سندھیا کو پہنچے ہیں تو نبیدن ہے راتری یہیں پر بسرام کریے گا راتری بسرام کریے اور کل پراتا پھر آپ آگے پرستان کریے گا تو گرگ جی نے کہا اب آپ کہتے ہیں تو آج راتری بسرام کر لیتے ہیں اچھا آپ نے بالکوں کا نام تو بتایا نہیں بس نند جی کیا نام رکھایا آپ نے نند بابا کا مو تر گیا کہا پربو یہ نام آم تو اب ہم کچھ رکھائے نہیں ہیں ارے بالک کا کچھ نام کرن سنسکار تو کرایا ہوگا نا آپ نے یہ تو سب ہمارے ہندو سناتن دھرم میں سولہ سنسکاروں میں سے ہے نام کرن سنسکار ایک سال کے اندر ہو جانا چاہیے کہا مہراج اب یہ سب تو ہم کو نہیں پتا ہے ہم نے ایسا کچھ تو ہم کو گیا نہیں نہیں پہلی بار تو ہمارے ہاں بالک آئے ہو ہے مو کو تو کچھو پتو نہ ہے اور نہ ہی کسی نے مو کو بتایا ہے کہا نہیں نند بابا یہ بہت جلوری ہے یہ سنسکار ہونا چاہیے بالک کا اب نند بابا تھوڑی سی ڈر لگے ہیں لگے ہیں کہ بھائی اب ہم تو رکھیں نہیں آہن کہا مہراج ہم نے تو یہ سب نہیں رکھا لالا لالا کہتے ہیں ہم بس اور بڑے والے کو داؤ 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 بس بولتے ہیں کہا نہیں 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 راستی اتیادی گرہنک شتر کے انسان نام ہونا چاہیے ان کا اس کے نام کا پرباہ اس کے جیون میں پڑتا ہے نند بابا ڈر گئے کہا مہراج اب گلتی تو ہم سے ہے گئی ہے ایسے کرو اب جب آئی گئے ہیں تو دیا کریے کم سے کم آپ نام کرن آپ ہی کر دیجئے گا کہا بھائی ہم کرتو دیں گے پر آپ کیا ہے کوئی بھی کام چھوٹا کرتے آپ کے ہاتھ تھوڑا سا بھی کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اسے بہت بڑے اتصو کے روپ میں مناتے ہیں کہا نہیں مہاراج جیسا ہے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا تو کہا ہی ہم سے نام رکھوانا ہو نام کرن رکھوانا ہو تو پراتہ گو سالہ میں لے آئیے گا وہیں پر نام رکھیں گے اور کسی کو بتائیے گا نہیں کہا بلکل مہاراج کسی کو نہیں بتاؤں راکتری کا بسرام ہوا راکتری بسرام کے بعد اب میرے گرگا چارجی مہاراج پراتہ اٹھتے ہیں اور پراتہ اٹھ کر کے گو سالہ میں پرویش کرتے ہیں ماتا یہ سودہ رونی کو بتایا گیا دونوں نے اپنے بالکوں کو بدل لیا کیونکہ گرگا چارجی کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے ان کو لگا کہ مانو یہ کوئی باہر کا کوئی پندت ہے پتہ نہیں کچھ جانتا ہوگا کی نہیں جانتا ہوگا تو کہا بہنا اپنے بالکوں کو بدل لیتے ہیں یدی یہ پندت برامر پہچان گیا کہ کون کس کا چھوڑا ہے تب تو یہ ٹھیک آہ نہیں تو یہ برامر لپ جھپ والا ہی رہے گا کہا ٹھیک ہے دونوں نے اپنے بالکوں کو عدلہ بدلی کیا گو سالہ میں پراتہ پہنچے ہیں گرگا جی بیٹھے گرگا جی کا پوجن کیا نند بابا نے اس تھان دیا دونوں مئیہ اپنے اپنے بالکوں کو بدل کے لے کے آئیں نند بابا نے گرگا جی سے کہا کہ مہاراج اب آپ نام کردھ سنسکار پرارم بکریے گرگا جی نے پوجن یجن سبھی کیا کہا بتائیے پہلے کس کا نام رکھوں تو کہایے میرے ہی بالک کا نام رکھ دیجئے یہ یسودہ کے گود میں جو بیٹھا ہے میرا بالک اسی کا نام رکھئے پہلا تو گرگا جی نے دیکھا اور ترنت پہچان گئے کہاں نند بابا یہ جو یسودہ کی گود میں ہے یہ یسودہ کا پتر نہیں ہے اصل میں یہ رہنی مئیہ کا پترہ ہے جو یسودہ نے اپنی گود میں بیٹھالا ہے یہ سودہ رہنی دونوں پرسند ہو گئے ارے کہا بہنا یہ بابا منتوں پہچان گیا پترے بالکل بہت چوکھا ہے نام بھی اس سے ہی رکھایا جائے گا کتنی جلدی پہچانا اب دونوں ماتاؤں کا بھروسہ بڑھ گیا اب آل الائٹ ہیں کہاں مہاراج دیا کریے گا دیا کریے ہم تھوڑا سا آپ کا پرکشہ لینے کے لیے آپ بدل لیے تھے آپ چھما کریے گا گرگ جی نے کہا نہیں میاں نہیں میں گلت نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے اچھا گیا کہاں مہاراج ہم آپ کو سمجھ نہیں پہتے دیا کریے اب سندر سا نام ہمارے بالکوں کا بتا دی دیا کہاں یہ رہنی جو رہنی تنے ہیں اس کا نام میں رکھا ہوں رام گرگ جی نے کہا رہنی کے بالک کا نام رہے گا رام سب کے موہ سے جیسے ہی رام رام تو مانو بہت سنتوس ان کے ہردے میں ملا رام سبد ہی ہے رام کہا بڑا چین ملت ہے تو سبھی نے کہا نند رونی نے سبھی کو بہت اچھا لگا ارے کہاں مہا رہا ہے تو بڑا سندر نام دھرایا بھائی ایک تو چھوٹ نام لہ میں بھی جاتا وہ نہیں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے رام کہاں بہیا اس میں بل بہت ہوگا بہت طاقت ہوگی اس لیے بل رام بھی کہیں گے حل اس کا آئید ہوگا تو حل در بھی ہوگا اور پورے پریوار کو اکٹھا رکھے گا اس لیے سنکرسن نام بھی اس کا رہے گا اور یہ بل رام بھائیہ کی بل رام جی کا نام کرن ہوا اب کہاں اور روہنی کی گود میں جو میرا بالک ہے اب اس کا نام آپ بتائیے گا کہاں کہ آسنم برناسریو ہشیم کرتو انیگم تنو سپلو رکھتستدہ پیتم ادانینم کرشنام گتہا کہاں کہاں بہیا تیرے لالا کے بارے میں میں کیا بتاؤں تو کو نہ اس کے گنوں کی کوئی گنتی ہے نہ اس کے ناموں کی کوئی گنتی ہے نہ اس کے روپوں کی کوئی گنتی کبھی یہ شیت روپ میں آتا ہے کبھی یہ پیت روپ میں پھیلے میں آتا ہے اور آج آج دیکھو آج یہ سامورن میں چلا آیا ہے کہاں یہ کسی کسی جنم میں یہ واسودیو کا پتر تھا اس لیے اس کا ایک نام واسودیو رہے گا اور ایک اور نام میں اس کا تجھ کو بتا دیتا ہوں جو اس کو دیکھے گا وہ میاں اس کو دیکھتے ہی اس کا ہو جائے گا موئی تو ہو جائے گا یہ سبھی کو آکر ست کرے گا اس لیے اس کا نام میں رکھتا ہوں کرشت بھلے والے کرشت اللہ لے کرشن کرشن نام رکھا کہا مہاراج تھوڑا سا یہ کرشن 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 تھوڑا ٹیڑھا نام لگ رہا ہے بہت کہنمیہ تیرے بالک کے سبھاؤں کے حساب سے یہ بلکل ٹھیک ہے جس کے گن کے انزار یہ نام بلکل سبھائیمان ہیں تجھے کہنے میں تھوڑا سا اڑچن ہوگی پر اس کی لیلا ہی ایسی ہے کہ کوئی اور نام اس کے اوپر پھبتا ہی نہیں کوئی اور نام نہیں پھبے گا لیلا بھی ٹیڑی ہے یہ خود بھی ٹیڑا ہے اس کو تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا تو کہا اس کا نام کرشت رہے گا میں یہ نے کہا اب تُو کچھو نام دھروا میں تو کرشت نہ کہوں گی میں تو لالا ہی کہوں گی میرو تو یہ لالا ہی ہے تو گرگا جی نے کہا مئی اب تو جو لگے تو وہ کہتے رہنا پر یا کو نام کرشت ہے اچت دان دکشنا نند بابا نے دیا اب بدہ ان کو کیا ایک سال ہو گئے ایک سال میں پر مات مات نے اب بڑے سندر طریقے سے یہ لیلائے کریں اوکل اوکل کی لیلہ پرماتمہ کی دہی منتن کی لیلہ کا آگے چترن کرتے ہیں سکھ دیو جی مہاراج کہتے ہیں مئیہ نے ایک دن پراتا ایک دن پراتا مئیہ دہی مت رہی تھی پرماتمہ کے لیے تاجو باروں ماخن بنانے کے لیے تو مئیہ نے دہی مت مت کچھ اپنے گیت اتیادی گنگ گنانے لگی میرے بہاری جی کے لیلاؤں کو دیکھ کچھ کبیتہ جیسی بنائی تو مت مت بس اُس کو گاتے گاتے مگن ہے رہی تھی اور شام سندر سو کر کے ان چوڑیوں کی کھن کھن کی آواز سے شام سندر کی نیند کھلی شام سندر دیرے 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 پہنچے اپنی مئیہ کے پاس مئیہ کے پاس پہنچ کر کے لالا نے کہا کہ مئیہ مکو بڑی بھونک لگی آئی ہے تو تنک مکو دھو پی آئے دے مئیہ نے کہ کہ لالا میں تیرے تائی تیرے تائی ہی میں یہ ماخن تاجو باروں میں نکار رہی تو تنک دیر بس رک جا اب تاجو بار ماخن نکر جائے گو تو یا کو تُو بھوگ لگائے لیو نہیں وہ کو ابھی بہت بھوک لگی ہے میں اب یہ حال ہی یہ پر دودھ پینا چاہتا ہوں مئیہ سے جبرجستی کیا برندہ ون مہارین اور دہی مطنے میں مئیہ کو تھوڑی سی آڑ چن ہون ہون کتھ دام بھگ وین تش چا پش کار نم یت تضا آج مئیہ میرے لالا کو دک دک پان نہیں کرانا چاہ رہی ہے مئیہ کی میکشہ ہے کہ دہی مت جائے تو تاج و بار ماخ یا کو نکر آئے تو میرے لالا کھائے پرانتو لالا تو آج بہت بھکھائے ہیں جلد باجی کر کے لالا نے مئیہ کے دگ دپان کرنے کا پریاس کیا تب تک میں مئیہ کو یاد آئیو کہ یہاں رسوئی کے چولے اب ہماری بہاری جی کا دماغ آج خراب بہاری جی نے سوچا مئیہ تیرے کو مجھ سے زیادہ جروری یہ دودھ ہے اب رہ جائے میں آج دودھ ہی دودھ کر دوں گا پورے گھر کو اٹھے اور جس بڑے مٹکیاں میں یہ سودہ دہی مت رہی تھی سب سے پہلے تلائے کر کے وہی کو دھڑان سے پھوڑے اب اس کے اندر گھوسے اور کھانا پرارم کیا اور دوچار بندرہ آگنہ میں دکھے تو اس کو لے جائے لے جا کر کے اور بندروں کو پورے آگنہ میں پھینک پھینک کے کھلانا شروع کیا مئیہ کو کچھ دیر لگی جب تکن مئیہ دھڑی دھڑی کر دیے دھڑی ماخن سے لطپت کر دیے پورے گھر کو مئیہ کاموں سے نبرت ہو کر کے آئی دیکھی تو وہ مٹکیا آج مئیہ کی پھوٹ گئی اس مٹکیے میں بہت پریم تھا جیسے ہی وہ مٹکیا کو پھوڑا مئیہ نے دیکھا مئیہ کو بہت کرودھائی آج آج لالا تو کو آج چھوڑنے کا کام نہیں ہے تو بہت سیطانی کرنے لگا ہے بہت سیطانی کرنے لگا ہے تو بہت سیطانی کرنے لگا ہے لالا نے مٹکیا کو پھوڑی پورے ماخن دھئی کو گھر میں پھیلایا مئیہ یا کر کے دیکھی اور آج مئیہ کی بھرکوٹی ٹیڑی ہو گئی آج پہلی بار مئیہ کو اپنے لالا کی اوپر کرودھ آج آگ گیا کئی لالا تو اب بہت اُدھم مچانے لگا ہے اب تو کو تھوڑا دنڈ تو دے نہیں پڑے گا آج لالا کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے مئیہ پرانتو لالا پکڑ میں آمے بار نہیں آئے اوپر سے سرے بڑے بڑے برمہ سداشی سب دیکھ رہے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں یہ برمہ ہیں مئیہ کی در سے کیسا بھاگ رہے ہیں برمہ کو دیکھ رہا کہا مرتیوں کو بھی ان کے سم کھانے میں ڈر لگتا ہے پر آج یہ برمہ ایک مئیہ کے واد سل میں کیسے کانپ رہا ہے جس کا کال بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ مئیہ کے بھائے سے کیسا نہیں ڈڑا سکتا اس کو بھکت کا پریم ڈڑا سکتا ایک ماں ڈڑا سکتی ہے اس کو بھاگ 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 مئیہ تھک گئی پرنتو مئیہ کے پکڑ میں لالا نہیں آئے انت میں پرماتما نے سویم اکشا ہوئی تو سویم آپ پکڑ میں آئے مئیہ نے باندھنے کا پریاس کیا بہت ساری رشیوں سے پریاس کیا پر تھا کر جی بندنے کا نام نہیں وہ دو انگل گھٹ جائے دو انگل گھٹ جائے مئیہ بہت کرود کرے اتنے سارے رشیوں کے بعد بھی دو انگل کیوں گھٹ رہا کہہ لالا مو کو لگتا ہے میں لائے من میں باندھنے کی اکشہ نہیں ہے تو اپری بھاو سے باندھ رہی ہے اور میرے من میں بندھنے کی اکشہ نہیں ہے جب تک دونوں کی اکشہ نہیں ہوں گی یہ دو انگل تو گھٹے گا ہی ایک بھکت کا اور ایک بھگوان کا ایک ایک انگل اس لئے تو انگل گھٹے پرنتو جب میہ نہ باندھ پائی تو میہ کے انتر من میں آیا آج یہ بند جائے تو بلکل چھوڑوں گی بھگوان سمجھ گئے کیا یہ من سے کہہ رہی ہے باندھنے کو تو بھگوان نے کہا جب تیرے من میں باندھنے کی اکشہ ہے تو میں تو بھگوان ہوں میں تو جیسا کہے گی تو میں بھی بند جاؤں گا جب دونوں کی چھائیں پسٹ ہوئی تو تھاک اور بند میں بند گئے اوک میں باندھ دیا مہیا نے اب باندھ کر کے اپنے قائم میں لگ گئی اب لالا کو بڑی سمجھ جائے کس طرف جاؤں کس طرف جاؤں دو یمل لارجن کے برکش ملے یمل لارجن کے اس برکش کے مد میں جا کر کہ پرمات ماج اوکل کو ٹیڑا کر دیئے دونوں برکش کو آڑ لگا کر جب دھکا دیا تو دونوں برکش گرتے ہیں اور ان سے دو دب مہا پرس پرگٹ ہو جاتے ہیں ان سے پوچھا بھگوان نے کہا کہ پرانے شاپ کے وصی بھیوت ہم برکش کی یونی پر جنم لیے برج میں پرنتو آج آپ نے ہمارے اوپر دیا کری اور اس برکش کی یونی سے ہم کو مکت کی بطایا کہ ردرہ انوچر بھوتیا سدرپ دھنی آت منا کی لاش و پو نی رم مند کن یم مد او تکٹ ہم ردردیو کے انوچر اور کبیر کے پتر ہم کو دھن کا بڑ مد ہو گیا مند کی نی محش نان کر رہے تے اس تری کہ جب دعا پر میں پرمات بھتے واش دیو آئے نمہ آت مد دو تک لک شید رے محمن بھرم نمہ کہ نمہ پرم کل نمہ پرم منگ لائے واش دیو آئے شان تا ید نام پت نمہ کہا آپ کی درستی جس کے اوپر پڑ جائے پربو تو اس کا ادھار کیول آپ کے درستی سے سمبھاؤ ہے آپ نے ہماری اوپر کرپا کری ہے آپ سبھی بھکتوں پر کرپا کرنے والے ہیں آپ کے چرنوں پر بارم مار پرنام آپ کی جے جے کار ہو پربو ہم کو آگیا دیجے پربو اب کیا ہمارے لیا گیا ہے بھگوان نے کہا تم جا کر کے میرے دھام میں اس سمیں میری سیوہ میں لگ جائیے آنے والے سمیں میں منمنتروں میں تم کو میں اپنے پارست بننے کا سو بھاگ پردان کر دونوں نے پرمات میں کو پرنام کیا ہے دونوں برکش کے گرنے کی آواز سن کر کے باہر سے یہ سودہ میہ اور نند دونوں اکٹھے انگل میں پہنچتے ہیں اور نند بابا بھی آئے نند رانی بھی آئی اب بھگوان حساب لگاتے ہیں کہ میں جانے میں فائدہ ہے تو بابا کی طرف دوڑتے ہیں میہ تو کرود ہمیں ہے میہ بھی باندھ کے بھی دی تھی اس لیے بابا کی طرف گئے اور بابا سے میہ کی سکایت کرنے لگے اور بابا سینے سے لگا کر لالا کو گاؤں کی طرف لے جائے سکھ دیو مہاراج کہتے ہیں بابا نے جب دونوں پیڑوں کو گرے دیکھا تو کہا کچھ نہیں پر آج میرے نند بابا کے دماغ میں آج چنتا گھر کر گئی ترنت رات کو ہی پنچائے جوڑی سبھی سیانوں کو سبھی گاؤ واسیوں کو بلایا اور سب سے کہا اب یہ جگہ رہنے یوگ نہیں ہیں میرے بالک کو یہاں پر چھتی ہے ڈر ہے آپ سبھی عدی سہی یوگ دیں تو اس بابا کبھی یہاں پوتنا آتی ہے کبھی سکٹا سراتا ہے کبھی ترنا ورت آتا ہے اب یہ پیڑ گر گیا یہاں پر ہمارا بالک سرکشت نہیں ہے لالا چلو لالا کو لے کر کہ کہیں اور چلنا چاہیے پرنتو بابا چلنا تو چاہیے پر جائیں گے کہاں ایسی کوئی جگہ آپ نے سوچی ہے بابا نے کہاں ایک جگہ ہے کہ برندہ ونم گو وردنم یمنا پل کا نیچا ویکشا سید تما پریتی رام ماد ویور نرپا کہاں برندہ میرے بیچار میں کیول برندہ بنا رہا ہے وہاں پر تلسی کے سندر ون ہے یمنا کا پلن بھی ہے اور گو وردن بھی وہاں پر ہے میدانی علاقہ بھی ہے کھیتی کے لیے بھی اچھت ہے اور گائے جانوروں کے چرنے کے لیے بھی وہاں بہت سندر اسطان ہے میرے انسار برندہ ون ہم کو چلنا چاہے سبی نے نند بابا کا سمرتن کیا یہاں سے بھگوان کے گوکل کی لیلہ سماپت ہوتی ہے اب پرمات کی برندہ ون کی لیلہ پرارم ہوتی ہے یہ میرے پرمات کی سب سے سندر لیلہ اس برندہ ون میں ہی ہوگی بول یہ برندہ ون دھام کی تو برندہ ون میں پہنچے ہیں سبھی رہے یا تھوچت اسطان پر اپنے اپنے گھر مڑی اتیادی سبھی بنائے جانوروں کے رہنے کے اسطان بنایا سب کچھ بنایا برندہ ون میں پرمات مہ کی اب ہمار ہوگئی چار سال اب پرمات مہ تھوڑا گھر سے باہر نکل لے گھر سے باہر نکل لے تو اپنے کچھ اپنی عمر کے سخھاؤں کو جوڑا اور سخھاؤں کو جوڑ کر کے ایک منڈلی انہوں نے بنائے جس کا نام انہوں نے ماخن چور لیلا منڈلی رکھا اور جس کے ادھیکش مہودہ ہیں ہمارے بیہاری جی کنیہ اس کے منڈلی کے ادھیکش ہے کس کے گھر میں دھاوہ بولنا ہے کتنے بجے بولنا ہے کتنے لوگوں کو جانا ہے یہ ساری بیوستہ کا روپ رکھا کنیہ کے ہاتھ میں رہتا ہے جیسا کنیہ آدیس دے گا ویسا ہی ان کو کرنا تو آج پورے برندہ بنواسی پریشان تو ہیں ان کی لیلا سے ماخن چوری کی لیلا سے آج ایک گوپی نے بہت سندر ماخن آج تاجہ نکلوایا اور تھاکور جی نے بیچار کیا ہے آج راتری کو اسی کے یہاں پر ماخن چوری ہوگی تو من میں بیچار بنا ہے اور اس مٹکی اور ماخن دونوں کی لیلا کا ہم صدرش یہاں پر انوبہ بھی کریں گے کہ اس طرح کچھ پرماتما نے اس لیلا کو کیا ہوگا کنیہ سبھی کو بلا کر آج ایک جگہ بیٹھک لگائی ہے اور بیٹھک میں سبھی کو بتایا ہے کہ آج ہم کو پھلانی گوپی کے یہاں پر آج اس نے بہت تاجو واروں ماخن بنایا ہے اسی کے یہاں پر ہم کو چوری آج کرنا سمی کلیر ہوا کتنے لوگ کیا کریں یہ سب سرچت ہوا اس گوپی کو کہیں سے خبر لگ جاتی ہے اور اس گوپی نے آج ان کی منڈلی کو پکڑنے کے لیے پورے گھر میں آج گھنٹی گھنٹی لگا دیا ہے کہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو خٹ سے گھنٹی کی آواز آئے کنہیہ کنہیہ کو یہ بات پتا چلی پرنت پتا چلنے میں تھوڑا سمی لگا کہ لالا وہاں جانا خطرے سے کھالی نہیں کیوں کہا لالا وہاں پر ہم کو پکڑنے کی پوری تیاری ہے پورے گھر میں گھنٹی ہی گھنٹی لگ گئی ہے یدی ہم وہاں جا کر کے اپ فس گئے تو بابا اور ماں اور گاؤ والوں سے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے لالا نے کہا کہ نند لالا نے یدی کہیں تھان لیا کہ آج یہاں چوری ہوگی تو کہا اب تو چوری کرنا ہی پڑے گا آج آج سکھا وہاں پر چوری ہوگی دیکھتے ہیں کون پکڑتا ہے سبھی نے بیچار منایا اور راتری کا سمیں پورا گھر کھالی گھنٹیاں پورے گھر کے باہر لگی اور پرماتوا اپنے سبھی مطروں کے ساتھ اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں دگوان نے دیکھا پورے گھر کے چاروں طرف پوری مندلی کو دوڑا یا سبھی گھر کے چاروں طرف جا کر دیکھتے ہیں پورے گھر کے چاروں طرف گھنٹی لگی ہے گھر کے مد میں اور مٹکیا لٹکی ہے جس پر ماخن رکھے ہیں کہا لالا یہاں جانے کی گنجائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یدی ایک قدم ہم نے بڑھایا اور گھنٹی کی آواز ہو گئی تو ہم کو پکڑ لیا جائے گا لالا نے کہا چنتہ نہیں کرو تم کو آج میں ماخن تو کھلائی کے رہوں گا لانا نے ساری گھنٹیوں کی طرح نظر پھیلا اور کہا ایک گھنٹی ایک بھی گھنٹی یدی آج بج گئی تو پھر سمجھ لینا تمہاری گھیر نہیں کبھی گھنٹی نہیں بجے گی دوبارہ جیوان میں ساری گھنٹیوں کو ہدایت دے دیا ایک بھی لالا اپنے سکھاؤں دھیرے دھیرے سبھی سکھا اس گھر میں پرویش کرتے ہیں جہاں پر مٹکیا آج رکھی ہے جس کے ہاں نرنے ہوا ہے تو سب بڑے آسانی سے گھر میں پرویش کرتے ہیں کہیں کوئی گھنٹی سنائی نہیں دیتی سبھی کو ہدایت ہے منع کیا ہے ایک بھی آواز نہیں آنا چاہیے کوئی گھنٹی کی آواز دھیرے 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 اس گھر کے ککش میں پہنچ سبھی جہاں پر مٹکی رکھی ہے دیکھا تو کافی اچھائی پر مٹکی رکھی ہے لالا نے کہا ایسا کرو نیچے سے ایک ایک کر گھیرہ بناتے جاؤ اور دھیرے دھیرے اوپر چڑھتے جاؤ تو جہاں تک پوجے گا وہاں تک پریاس کرنا پڑے گا اور سب سے اوپر پھر میں چڑھوں گا تب میں وہاں پر مٹکی پھوڑوں گا اور تم سبھی کو نکال نکال کے دیتے جاؤں گا تو تم گھیرا بنوا کر کھڑے کرتے ایک دوسری کے مدد سے کدے پر ہاتھ رکھ سب کھڑے دیرے 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 اس طرح بنا سیڑھی بنتی گئیں اور سب سے اوپر بن نوان بیہاری آج کھڑے ہو جاتے ہیں تھاکور کھڑے ہوتے ہیں اور سب سکھاؤ نے آج بیہاری جی کو مدد کیا ہے اور بیہاری جی نے آج دیکھتے ہی دیکھتے مکھتی کو پھوڑے موسیقی 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 دیرے دہی کھالو مطکی آج نے پھوڑا دہی کھالو مطکی آج نے پھوڑا دہی کھالو موسیقی 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 موری دائی کا لائیا کو نے موڑو تہی کھالو مٹکیاں نے موڑو موسیقی 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 پوری گھنٹیاں گھر کی آج بج گئیں پوری گھنٹیاں گھر کی بج گئیں بھگوان نے بھرکٹی ٹیڑی کیا اے گھنٹی کیسے بجی تو کہا پربو آپ نے ہی بیدوں میں کہا ہے کہ جگننات جب بھوگ لگائے گا تو گھنٹی کے بنا جگننات کا بھوگ نہیں لگتا آپ تو سویم جگننات ہیں آپ اپنے مکھ میں کچھ ڈالیں اور گھنٹی نہ بج ایسا تو نہیں ہو پائے گا پربو آپ کو کھلانے کے لیے اور آپ کا بھوگ لگ رہا ہے اس لیے گلتی سے پرسندتا میں یہ گھنٹی بج گئی تو یہ گھنٹی آج بج گئی ساری گوپیاں آتی ہیں اور آج میرے لالا کو پکڑ لیتی آج لالا کو پکڑ لیا لالا بہت ہاتھ بنتی کرتے ہیں اے گوپی مکو چھوڑ دینا اے گوپی مکو جائے دینا میں کان پکڑ رہا گوپی کچھ نہ کروں گا میں دوبارہ میں دوبارہ کبھی تو کو پریسان نہ کروں گا تیرے یہاں کبھی ماں کھنچوری نہ کروں گا مکو جائے دے تو یہ دین مری مئیہ سے جائے کر کے بتائے دی تو مئیہ مکو بہت مارے اے گوپی مکو جائے دے گوپی نے کہا نہیں لالا اس منڈلی کا ادھیاکش تو تو ہی ہے بہت دینن سے تیری تلاس ہے آج تو کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیو اب تو کو چھوڑے باری میں نہیں آؤں روباؤں چہرہ آج میرے بہاری جی بنائے ہیں گوپی دیکھتی ہے لالا کو تو گوپی کے من میں تھوڑی سی دیا آنے لگتی ہے یہ لالا کہیں صحیح میں روئے دھو نہ لگے گوپی من میں تو بہت دکھمن آ رہی پرن تُو اپنے اپنے چہرے پر بھاؤں نہیں دکھا رہی لالا بہت روباؤں چہرہ بنائے اے گوپی مکو جائے دینا اے گوپی مئیہ کنائے بتائے مئیہ بہت روئے گی بہت مارے گی مکو اے گوپی آج بس تُو مکو چھما کر دے میں تھی کان پکڑ رہا میں جیون میں اب کبھی نہیں کروں گا ماں کھنچوری جب بہری جی نے بہت انہوں نے بینے کیا تو گوپی کو آدھیا آگئی لالا کو روباؤں نہیں دیکھ سکتے ایک برندہ بنواسی کہا ٹھیک ہے لالا تو آج انتیم بار یہ گلتی کو میں توری ماں پکڑ کر دے انتیم بار تُو کان پکڑ اور بول کبھی دوبارہ میں کسی کے یہاں پر ماں کھنچوری نہیں کرے گا لالا نے کان پکڑے اور کہا گوپی ہم میں کبھی ماں کھنچوری نہیں کروں گا گوپی نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مئیہ سے بھی نہیں بتاؤں گی تجاب سارے سکھن کو لے کے لالا اور دھیرے 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 وہ گوپی کے گھر سے کچھ دوری تک میں پہنچتے دھیرے دھیرے کچھ دوری تک پہنچے اور وہ گوپی گھر کے انگنا میں دوارے پر کھڑے ہوئے کر کے اور برناور بیہاری کو دکھا منا رہی ہے کیا بتاؤں آج میں نے اس کو پکڑ لیا اور بیہاری جی دور جا کر کے آج اس گوپی کو بھیرا رہے ہیں کہ اے گوپی میں نے تو کو ایسے یا جھوٹ بول دیا ابھی دوبارہ تیری یہیں پر ہوگی پھر سے بولی ماں کھنچور مہراج کی تو یہ ماں کھنچوری کی لیلا بیہاری جی نے آج کری ہے ہم آپ سبھی ایک اور سندر لیلا کا درشن کرتے ہیں اور اس لیلا کا درشن کرنے کے بعد ہم آپ بھی کتھا پرسنگی کے انتیم چرنہ میں پہنچیں گے تو گووردھن کی لیلا کو ہم آپ سبھی سرون کرتے ہیں آج دیپا ولی کا سندر دن ہے اور سارے برندہ ونوازی آج سندر نئے نئے وستر اتیادی پہنتے ہیں وستر اتیادی پہنتے گھروں میں سندر پتائی اتیادی ہوئی ہے جگمک جگمک سب کچھ پورا برندہ ورہ آج سجا ہے آج لالا پراتہ سو کر کے اٹھے تو ناک میں بڑی سندر پکوانوں کی مہ کھس بھو آئی دوڑتے دوڑتے گئے رسوئی میں دیکھا تو مئیہ بڑیاں پکوان بنا رہی لالا نے کہا کہ اے مئیہ یہ آج ایسو کون سو دن ہے واقعہ لانے تو اتنے سارے پکوان بنائے رہی ہے کہا کہ آج دیپا ولی ہے اور تو جادہ مجھ سے بات نہ کر تو جلدی سے جائے کر کے نہائے لے اور اسنان کر لے اور کپڑے تیادی پہن کے تیار ہو آج پوجہ کرنا ہے ارے تو مئیہ کائے کی پوجہ ہوئے گی آج اے لالا تو دیکھ مجھ کو پریسان نہ کر مجھ کو بہت کام ہے بھائی تو جلدی سے جائے کے نہائے لالا کو ناٹا مئیہ نے لالا مو کو لٹکائے چلے آئے بابا ملے بابا نے پوچھا کہہ رہ چھوڑا مو کاہے کو لٹکو ہے کہا مئیہ نے ڈانڈ دیو کہے ارے کہا بابا وہ مئیہ نئے پکوان بنائی تو میں نے مئیہ سے جائے کر کے پوچھی کی مئیہ یہ کائے کلانے ہیں تو مئیہ نے مو کو ڈانڈ دیو اچھا بابا یہ کھاری کی تیاری ہے آج ایسا کھا خاص ہے ارے کہا آج اندر دیو کی پوجہ ہے سارے بندہ مرباسی وہی کی پوجہ کلانے تیاری میں لگے ہیں چل تو جلدی نہائے دھے کے تیار ہو جا کہا بابا اندر کی پوجہ اندر کی پوجہ کہے کلانے ارے کہا اندر بازلوں کا دیوتا ہے اندر دی پرسند نہیں ہوگا تو برسہ نہیں ہوگی برسہ نہیں ہوگی تو کھیتوں میں پانی نہیں آئے گا تو کھیتی کیسے ہوگی تو ہمارے آناچ کیسے آئے گا جیون نہیں چل پائے گا اسی لیے اس کو خوش کرتے کے لیے یہ پوجہ کئی پور بجوں سے پیڑیوں سے ہو رہی ارے بابا آپ کو کون بتا دیا کہ بادلوں سے برسہ وہ اندر کے کارنہ ہوتی ہے کہا بھائی اب اندر بادلوں کا راجہ ہے ارے کہا نہیں کس نے کہا ہے کہا اب یہ پرانی ریت ہے صدیوں سے چلی آ رہی کہہ نہیں بابا یہ سب بادل برسات یہ سب اندر کے کارنہ نہیں یہ پروت پہاڑوں کے پیڑوں کے کارنہ ہے اب پوجہ کرنی ہے تو گووردھن کی کرو نا یہ گووردھن بادلوں سے برسہ کرواتا ہے کہا اچھا کہا ہاں بابا اندر کی اکھشہ سے نہیں یہ گووردھن کی اکھشہ سے ہوتی ہے پوجہ کرنی ہے تو اپنے گووردھن کی کرو نند بابا کو یہ بات تھوڑی سی جمی ہے نند بابا نے کہا چھوڑا تو چھوٹی مو پر بات تو بڑی کری ہے پر دیکھ بھائیہ میں اکیلے نرنے تو نہ لے پاؤں میں واقعی لانے میں کو پورو گاؤں کی رجا مندی چاہیے تو میں کچھ لوگوں کو بلاتا ہوں یدی تو نے ان کو سمجھا دیا اور وہ یدی مان گئے تب پوجہ ہے جائے کہا ٹھیک ہے بلوائے سیانوں کو سبھی نے کہا لالا کیا بات ہے لالا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ سبھی آج سے گووردھن کی پوجہ کریں اندر کی پوجہ بند کہا لالا کیوں کہا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر گئیا جانور کہاں چرنے جاتے کہا گووردھن کے نیچے ہمارے یہاں باڑھ آ جائے تو کون رکشہ کرے گا کہا گووردھن ہمارے یہاں کی شان کیا ہے کہا گووردھن تو کیوں دوسرے کی پوجہ کرو جب ہمارے سب کچھ گووردھن ہے تو اسی کو مناؤ کہا لالا پر کچھ سرط ہے بھائی ہماری گووردھن کی پوجہ ہم تب ہی کریں گے تو لالا نے کہا تو ان سبھی نے ایک سرط اپنی بتائی پہلی سرط کہ تیرے گووردھن کی پوجہ ہم نہیں جانے جیسی پوجہ ہم کریں ویسی پوجہ اس کو سویکار کرنا پڑے گا کہا کرے گا جو ہم اس کو دیں وہ کھانا پڑے گا کھائے گا اور اندر کی پوجہ ہم نے کئی سال نہیں کی پرندوبہ نے درسن نہیں دیو یدی تیرے گووردھن کی پوجہ ہوگی تو گووردھن کو درسن دینا پڑے گا لالا نے کہا دے گا سارے چونک یہ بھگوان یا کو بھگوان تو درسن بھی دے گو کہا لالا ایک بات اور یدی کبھی سمسیہ آگئی ہمارے اوپر تو رکشہ کرنا پڑے گا لالا نے کہا وہ بھی کرے گا سب کرے گا کہیں بھائی تک تو اسی کے بھگوان کی پوجہ آج ہوگی اندر کی پوجہ بند کرو سب ہی کو خبر کر دو پورے برندہ بنواسی چلو سب گووردھن کے پاس اب گووردھن کی پوجہ کریں گووردھن کی پوجہ آج سب ہی اپنے گھروں سے سندر سامگری برماتما کے لیے بڑے بھاؤ سے سجا کر چھپن بھوگ آپ لے کے جا رہے ہیں لالا بھی آج بڑے سجد اچ کے آج گھر سے نکلے ہیں اور بہت سندر گائے بچیائے تیادی سب ہی کو لے کر کے گوپ آج جا رہے ہیں سارے گائے بیل سکھاؤں کو لے کر لالا آج بڑے بھاؤ سے جا رہے ہیں سارے بڑے لوگ پوجہ کی تھالی تیادی سب ہی لے کر پہنچ تیادی لالا گائے بچیوں کے ساتھ دیرے دیرے جا رہے آئیے لالا جب تک پہنچ تیادی ہم بھی لالا کے ساتھ چراتے جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گائیں چھوٹے چھوٹے گوال موسیقا چھوٹی چھوٹی گئی گا چھوٹے چھوٹے گوار چھوٹو سو میروں مدنے گوپا آگے آگے گئی آ پیچھے پیچھے گوار آگے آگے گئی آ پیچھے پیچھے گوار بیچے میں میرو مدن گوپال چھوٹی جھوٹی گئی ہاں چھوٹے چھوٹے گال چھوٹی گئی ہاں چھوٹے گال چھوٹوں سو میرو مدن گوپال چھوٹوں سو میرو مدن گوپال گوری گوری گئی ہاں گورے گورے گوال ہر سیاں میں برن میرو مدن گوپال میری سیاں میں برن میرو مدن گوپال چھوٹی جھوٹی گئی ہاں چھوٹے چھوٹے گال چھوٹی جھوٹی گئی ہاں چھوٹے چھوٹے گوال ہر سیاں میں برن میرو مدن گوپال چھوٹوں سو میرو مدن گوپال چھوٹوں سو میرو مدن گوپال تو آج چھوٹی چھوٹی گئیاں اور چھوٹے چھوٹے گوال اٹھاک اور چھوٹی چھوٹی گائے بچیوں کو لے کر گئے اور گوردن کی تلچھٹی پر آج پہنستے ہیں سروپرتم سبھی برندوان واسیوں نے میرے بہاری جی سے پوچھا کہ لالا یاکی پوجہ تو ہم نے آج سے پہلے کبھی کری نہ آئے تو بھئیہ اب جیسو جیسو تو بتاوے ویسی ویسی پوجہ ہووے لالا نے کہا بہت آسان پوجہ ہے میرے گوردن کی سروپرتم اس کی پرکرمہ کرتے ہیں سکھدیو مہاراج نے کہا کہ لالا کے کہنے پر سبھی نے ایک پرکرمہ پوری گوردن کی لگائے لالا اب کا کرنا ہے بھگوان نے کہا اب یمنا سے جل لالا کر کے اور میرے گوردن کو شنان کراؤ لالا کے کہنے پہ سارے برندوان واسی جس کے تس کھڑے کیول گوردن کو اوپر سے نیچے دیکھے بھر لالا نے کہا کیوں نہیں جا رہے ہو اسٹان کراؤ کہہ لالا تیرے گوردن کو نوپ انڈی آئے کی ایک لوٹا لائے کر کے ڈھائر دیو ساتھ کو اس کو گوردن ہے یا کو نہاؤ تو نہاؤ تو کئی یک لگ جائیں کہا تک نہ پائیں گے ارے کہا اتنے بڑے بھگوان کو نہلانے کیلئے بہت جل چاہیے بہت سمجھ چاہیے کہا نہیں میرا بھگوان سویم شنان کر لیتا ہے کہا اچھا ترنت بھگوان نے گنگا مہیا کو عادیس کیا ہے اور گوردن کے سیرز پر ایج مانسی گنگا پرکٹ ہو کر کے پورے گوردن کو شنان کرا دیتی ہے بھول گنگا مہیا کی سبھی کو عشران کر آئی سبھی لوگ دیکھ کر کے آنندت ہوئے کہا ہے بھگوان آج جیون میں پہلی بار ایسو کوئی بھگوان ملو جو خدا ہی نہائے لے یا تو سویم نہائے لے تھے کہا لالا تیرے وہ بھگوان کو بڑھو نیک ہے بھئیہ اب کہا کرنا ہے اب ان کے من میں اتصال جلدی جلدی جا گئے اب تو بتاتو اب جلدی جلدی کروا کئیسا ہے کرنا ہے کہا چاول حلدی جو بھی لائے ہو حلدی چندن پھولول سب چھڑکو سب چھڑکو ہوم لگوائی اب لالا اب کہا کرنا ہے پر درشن تو نہ ملو ملے گو ملے گو ہاں بھئیہ تو اب کا کرنا ہے کہے جو آپ نے بھوگ بنا کر کے گووردھن کیلئے لائے اس بھوگ کی تھال کو اپنے ہاتھ میں سبھی نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں اس تھال کو رکھا نندلال نے کہا نیتر کو بند کر لو کہے لالا نیتر بند ہو جائے گا تو پھر درشن کیسے ہوگا ارے کہا ابھی کیول انتر من سے بھاو بنانے کے لئے جب اس کا درشن آئے گا تو سبھی کو درشن ملے گا اچھا چاہاں تب تو ٹھیک ہے بند کروائے نیتر بند کیے اب لالا نے کہا اب سبھی انتر من سے بڑے بھاو سے میرے گووردھن مہراج کو بلائیے اب بڑے بھاو سے بلاؤ جتنا بھاو سے آپ بلاؤ گئے اتنی جلدی میرا گووردھن آپ کو درشن دے گا جو نہ سبھی نے سنا ہے کہ بھاو سے بس بلانا ہے اور گووردھن بس سامنے بلکل حاضر تو سبھی کے نیتر سرجل ہوتے ہیں سبھی بڑے انتر من سے آج میرے گووردھن کو بلاتے ہیں ہے گووردھن مہراج ہے پربو ہم آپ کی پوجہ نہیں جانتے ناد ہم آپ بہت انپن ہیں بے بودھی ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے ٹوٹی پھوٹی پوجہ جو ہم سے بنی وہ ہم نے تیری کر دی ہے ہم گیارے پاس تجھے کھلانے لائک بھی کچھ نہیں ہے ناد جو ہم کو تُو نے دیا وہی سوکھا سوکھا جو ہم سے بن پایا وہ ہم نے تیرے لئے بنایا ہے پر من میں تیرے پرتی بھاو سردہ بہت ہے دینانات تو ایک بار آ کر کے اپنا درسن دے اور ہمارے یہاں سے پائے ہمارے یہاں سے بنائے زبھوگ کو پا لے ایک یہی بس بنتی